شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت ابو الزر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال والے لوگ قیامت کے دن سب سے کم تر درجے والے ہوں گے مگر جو مال کو اس طرح اور اس طرح کرے اور اسے حلال طریقے سے کمائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرا دن آئے تو میرے پاس اس میں سے کچھ باقی رہے سوائے اس کے جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ چھوڑوں وضاحت باقی صرف فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو مال کا جوڑ کر رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہائیت ناپسند تھا چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر پڑتے ہی لوگوں کی گردنوں پر سے پھانتے ہوئے اپنی کسی بھیوی کے پاس تشریف لے گئے جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ مال میرے پاس بھول کر رہ گیا تھا وہ یاد آیا تو میں نے اس کے تقسیم کر دینے کے لیے اس قدر جلی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سخاوت بھی امدہ دلیل ہے کیونکہ غیر نبی میں ایسے سارے امدہ اخلاق ہرگز جمع نہیں ہو سکتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کیسی ہے جہ دو ریونوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے کہ اپنے نر کی تلاش میں کبھی اس طرح مائل ہو جاتی ہے اور کبھی اس طرف تشریح منافق کی مثال اس بکری سی نہیں گئی ہے جو اپنے نر کی تلاش میں یہ در رضی ماری ماری پھرتی ہے اسی طرح منافق کی حالت ہوتی ہے جو اس کے سامنے چونکہ صرف دنیا کا لالت اور مال اور جان کی حفاظت کا مقصد ہوتا ہے اس لیے وہ مادہ صفت بن کر کبھی تو مسلمانوں کی اکوش میں آ کر پناہ لیتا ہے اور کبھی کافروں کے گروہ میں جا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے نفاق سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تشبیہ بہت مصر ہے